علی حیدر گزانے آپ کے بٹور تعلیم ہے نقبدہو ونسلی علی رسولِهِ القریب اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدر ویسر لی امری وحل اللکتہ من لسانی یفقہو کولی رب زدن علم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم عزیز الباق سب سے پہلے میں ہمارے ادارے کی اس الویدائی تقریب جو ہم نے کلاسی ایٹ کی الویدائی ہونے کے موقع پر منرکت کی ہے اس میں حاضر ہونے والے تمام مہمارانِ گرامی ان کا میں عدل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ رہا کرتا کیونکہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور بچوں کی حوصلہ افضائے کے لیے جہاں پر تشریف لے کر آئے اور خصوصی طور پر جناب موسن یا گو ساکر میں جن سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ ہماری خصوصی دعوت پر جہاں پر بچوں کی حوصلہ افضائے کے لیے تشریف لے کر آئے کہہ رہی ہے درد میں ڈوبی فضائیں الویدہ کہہ رہی ہے درد میں ڈوبی فضائیں الویدہ چار سو چھائیں ہیں عشقوں کی گٹائیں الویدہ یہ درو دیوار یہ سہن یہ چمن یہ رونکیں کس طرح تیری نفاقت کو بھلائیں گے الویدہ دیکھ کس چاہت سے لب بستا ہیں سب تیرے لیے دیکھ کس چاہت سے لب بستا ہیں سب تیرے لیے ساتھ لے جانا اپنوں کی دعائیں الویدہ عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محسن صاحب نے بھی بتایا ہے کہ ہر سال ہم اپنی جو ادارہ کی موز سینر کلاس ہوتی ہے اس کو الویدہ کہتے ہیں تو آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے کا ایک دن میرے ذہن میں فلیش کر رہا ہے کہ جب وہ دن تھا آپ پہلی بار اس ادارے میں تشریف دے کر آئے تھے اور داخل ہوئے تھے آپ کے ابو نے یا آپ کے امی نے آپ کی انگلی بکڑی ہوئی تھی اور آپ کے گلے میں بستا نٹکایا ہوا تھا آنکھوں میں آنسو تھے یہ وہ وقت تھا جب آپ کو صحیح طرح سے بولنا بھی نہیں آتا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب صحیح سے آپ چل بھی نہیں سکتے تھے اور اس وقت کچھ بچے دعایشے تھے جو اپنے ناکمی صاحب نہیں کر سکتے تھے اور اسی دوران لکت بیٹھتا گیا آہستہ آہستہ آپ بھی بڑے ہوتے گئے درست و تدریس کا عمل چلتا گیا اور آج یہ دن آ گیا کہ آپ اس سکول سے رخصت ہو رہے ہیں جب یہ دن آتا ہے تو میرے ذہن میں ایک اور تاریخ بھی آتی ہے جو کہ آج سے پانچ سات آٹھ سال بعد کی ہے جب آپ میں سے بہت سارے ڈاکٹرز بن چکے ہوں گے بہت سارے انجینئرز بن چکے ہوں گے بہت سارے اساسا بن چکے ہوں گے بہت سارے پولیڈیشن بن چکے ہوں گے اور کامیاب جندگی گزار رہے ہوں گے اس سارے پراسس کے دوران جب میں اپنے آپ کو یعنی ٹیچرز کو دیکھتا ہوں تو میرا قیدار یعنی ایک پیچر کا قیدار آپ کی کتاب میں ایک سبت میں موجود نیم ٹری جیسا ہوتا ہے وہ جو نیم ٹری ہوتا ہے وہ ساری مشکلات کو ساری تکلیف کو سارے مسائل کو ساری پریشانیوں کو خود برداشت کرتا ہے اور ان پریشانیوں کو مسائل کو تکلیفوں کو نیچے نہیں آنے دیتا اور آپ کے لئے تھٹڑی چھاؤں بنا رہتا ہے اور آپ کے لئے بہتر سہولتے مہیا کرنے کے لئے کوشہ رہتا ہے اور اس دوران آج کا دن آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بے شمار مسائل بے شمار تکلیف اور بے شمار پریشانی آتی ہیں اس سارے پراسس کے دوران جو کہ ٹیچرز اور جو جزامیاں ہوتی ہیں کسی ادارے کی وہ خود برداشت کرتے ہیں اور آپ کو کسی چیز کا بھی احساس ہونے ہی نہیں دوتے ہیں اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہم ہر سال نئے بچوں کو ریسیب کرتے رہیں گے اور آپ میں سے چند بچوں کو ہر سال نیک خواہشات کے ساتھ الویدہ کرتے رہیں گے اور یہ نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے یہ ہمیشہ چلتا رہے گا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں سے رقصت ہونے کے بعد آپ جس بھی ادارہ میں جائیں جس بھی سکول میں جائیں تو آپ نہ تو اس ادارے کا بھولیں اور نہ ہی اپنے اساساں کو بھولیں اور نہ ہی اس نیم ٹری کو بھولیں جس نے آپ کو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کامیاب ہونے کے لیے کوشش کی اور یہ ہماری دعائیں ہیں کہ آپ اوجے سریعہ تک پہنچیں ستاروں کی بلندیوں تک پہنچیں اپنا نام روشن کریں اپنے والدین کا نام روشن کریں اس سکول کا نام روشن کریں اور جہاں پر بھی جائیں ستاروں کی مانت چمکتے رہیں سب سے الگ ہو آپ سب سے منفرد ہو اور نہ ہوتا ہے کہ آج کا پاکستان تعلیم یافتہ تربیت یافتہ اور ہنر یافتہ طالبیوں کو ہی ماند رکھتا ہے اور ڈیمانڈ بھی کرتا ہے اور ضرورت نہیں ہے پاکستان کو کہ فقط یہاں پر ڈگری ہولڈرز افراد نہ ہوں پہلے نمبر پر آ جائے یہ بھی اچھی بات ہے پہلے نمبر پر آنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ آپ کا بچہ یا آپ کا بیٹا تربیت یافتہ بھی ہو اس کو بات کرنے کا صلیقہ بھی ہو چھوٹے بڑے کا عدب اور حیاء بھی ہو اور چھوٹی عمر سے ہی اپنے دین اور قدروں کی روایات کو سمجھنے والا ہو باعتماد ہو ہنر یافتہ ہو تاکہ وہ نہ صرف اپنی روٹی روزی کما سکے بلکہ پاکستان کا ایک ایسا مفید شہر ہی بن سکے جس پر آپ بھی فقر کریں اس کے اسازہ بھی فقر کریں اور پاکستان بھی فقر کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ انہی بچوں میں سے مستقبل میں کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر نکھ لیں گے انہی بچوں میں کوئی علامہ اقبال چھپا ہوا ہوگا ٹیلنٹ سے خالی یا ٹیلنٹ کے بغیر اللہ نے کوئی انسان پیدا ہی نہیں کیا اب یہ والد ہیں اور ٹیچرز کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ان کی صلاحیتوں کو پالش کرتے ہیں بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کون سی خوبی ہے اس کے اندر کون کون سی صلاحیتیں موجود ہیں یہ وقت کے کسی مولوی میر حسن کا کام ہوتا ہے کہ وہ وقت کے اقبال کو پہچانے اور جا کے نور محمد سے چھین کے لے آئے کہ یہ بچہ مجھے دے دو اور وہ نور محمد کہے کہ میری تو چادروں اور کھیسوں کی دکان ہے میں نے تو بچے کو دکان پر بٹھانا ہے تاکہ یہ میرا سہارا بنے میری روزی روٹی کمانے میں میری مدد کرے اور مولوی میر حسن پھر جائیں اور بتائیں نور محمد صاحب صوفی صاحب آپ تو بادشاہ بندے ہیں آپ سادہ سے آدمی ہیں یہ بچہ کھیس بیچنے والا نہیں ہے میں اس کے اندر کچھ اور دیکھتا ہوں اور پھر ان کے مولوی میر حسن صاحب کے بار بار اسرار پر صوفی نور محمد اپنا بیٹا مولوی میر حسن کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر وہ بچہ جو بڑا ہو کر علامہ اقبال بڑھتا ہے وہ پہلے ہی جن اپنا اقبال ہونا ثابت کر دیتا ہے جب وہ آتا ہے تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اقبال لیٹ آئے ہو تو اقبال کہتا ہے سر اقبال ہمیشہ لیٹ دیر سے آتا ہے میں اپنے مہمان جناب ماجد زیاد صاحب کو اس بذر میں تشریف دانے پر دل کی اتا ستیر رہیم شاہی شکریہ دارتا ہے تو ہمیں بھی بحثیت مہمارکوں مولوی میر حسن جیسا کردار دا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں کوئی پڑے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے پہلے سے کالگیز زیادہ ہو گئی ہیں یونیورسٹیز کی تداز بھی بڑھ گئی ہے تعلیمی ادارے بھی زیادہ ہو گئی ہے ڈگریوں کی تداز بھی بڑھ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جاہلوں کو ضرب آ گئی ہے پوچھیں اپنے بزرگوں سے اپنے والدین سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گڑوں میں ہمارے گڑوں میں پڑے لکھے بچوں کی تداز زیادہ ہو گئی ہے پہلے کی نسبت زیادہ پڑے لکھے بچے یہاں پر پائے جاتے ہیں لیکن ہم جو ہے ہم ان پڑے ہمارے والدین ان پڑ تھے لیکن ہم ان پڑے لکھے بچوں کی نسبت اپنے بڑوں کی عزت اور قدر زیادہ کرتے تھے اگر یہ بار ٹھیک ہے تو میرا سوال ہے کہ تعلیم نے ان کو کیا دیا ان کا کیا بھی گڑا ہے صرف ڈگری دی ہے اچھی جاب دی ہے آپ یہ دیکھ لے اپنے نیو چینل کو لگا کر صبح و شام یہ تماشا جلتا ہے کہ یہ فلان بڑا بہت بڑا بیروکریٹ ہے وہ بہت بڑا پڑا لکھا ہے بیسویں سکیل کا افسر ہے بڑا ہی قابل ہے بڑا ہی قابل ہے اور وہی کرپٹ ہے کیا تعلیم کرپشن سکھاتی ہے جو تعلیم اللہ کا خوف نہ سکھائے جو تعلیم اپنے رب کے قریب نہ کرے اس تعلیم کو آج نہ لگا دیں اس تعلیم کا کرنا کیا ہے اس لیے میں بچو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرے کہ ہم کلاس میں فرس آئیں یا نہ آئیں اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں ہماری دیر کی قدروں پر قائم رکھیں ہمیں حیاء والا بنائیں عدو اور احترام کرنے والا بنائیں تو یہ میری نصیحت بھی ہے آپ سے کہ آپ جس بھی ادارہ میں جائیں آپ وہاں پر اپنے ساتھ کا ساتھا کا بھی نام روشن کریں اپنے والدین کا نام بھی روشن کریں اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر آپ عمل کرنے کی کوشی کریں اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر ہے